کراچی کے علاقے موڈل کالونی میں ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچھل دیا دو کمسن بھائی جان بہاک اور دو افراد زخمی ہو گئے حادثے کے بعد علاقہ مکینوں کا احتجاج پولیس نے ٹینکر کے ڈرائیور کو گرفتہ کر لیا اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان پر سو جنگی تیاروں سے حملے کا دعویٰ ہزباللہ کے ہیڈکورٹر سمیت ایک سو بیس اہداف کو نشانہ بنایا سمندر سے بھی حملہ کریں گے بجھ اٹھے یہودی جانے بچانے کے لیے بھاگ اٹھے غیر ملکی صحافی کی لیٹ کر ریپورٹنگ کی ویڈیو وائرل ہزباللہ نے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کو نشانہ بنایا یمن سے حوسیوں نے بھی تل عبیب کی جانب میں ظاہل داختی ہے اسرائیلی فوج کی غزہ پر باروت کی برسات مزید بارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوجیوں کا جیلوں میں قید فلسطینیوں پر بدترین تشدد بازوں اور پاؤں کو بیڑیوں میں جکڑ کر بستنوں کے ساتھ باندیا ہماس نے سیہونی فوج پر حملے کی نئی ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی مظالم پر قومی قیادت یک زبان غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست قائم اور فلسطین کو اخوام متحدہ کی رکنیت دی جائے امن و استحکام کے لیے اوائیسی، عرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی سیاسی اور سفارتی کوششوں کی حمایر فلسطین اور لبنان کے لیے امداد بڑھائی جائے گی اہوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ صدر آصف علی زرداری وزیر عظم شہباز شریف سابق وزیر عظم نباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے سر جوڑ لیے اہم امور پارت عبادلہ خیال اہوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے چیرمن پلاول بھٹو اور ادنائب وزیر عظم اساق دار بھی موجود تھے وزیر عظم شہباز شریف نے وفا کی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پارت عبادلہ خیال کیا جائے گا ایس سی او کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا وزیر عظم کی دورہ امریکہ سے واپسی پار یہ پہلا اجلاس ہوگا علی امین گنڈاپور نے ہفتے کو کیپی ہاؤس سے غائب ہو کر رات عمر ایوب کے گھر گزاری بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے وہ مستقبل میں علی امین کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وزیر دفاع خاجہ عاصف کا دعویٰ جب زمین کی لرزش نے ہزاروں گھر صفحہ ہستی سے مٹا دیئے چھہاسی ہزار افراد شہید ہزاروں زخمی ہوئے آزاد کشمیر اور شمالی علاقوں میں قیامت خیز زلزلے کو انیس برس بھی رہے پنجاب پولیس کا رحیم یار خان کا کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن مقابلے میں دو ڈاکو حلاق ملزمان پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملحفظ تھے قبضے سے اسلحہ اور سیکڑوں گولیاں برامت ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان تین سو اٹھائیس رنز چار کھلاڑی آؤٹ پر آج اپنی پہلی ایننگز آگے بڑھائے گا